پاکستان ائر فورس پروسٹ ٹیسٹ پروسٹ کے ٹیسٹ میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کتنے سوالات ہوتے ہیں کتنا ٹائم دیا جاتا ہے فسٹا فالدرد پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی جیل امیجی و علیہ وسلم تسلیمہ اسلام علیکم مائی نیمی اس محمد فیزان ایجو سمارٹ دا بیسٹ ایڈوکیشن پلیٹ فارم کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پروسٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکسن کریں گے کہ اس میں کتنے ایم سی پیوز ہوتے ہیں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کتنا ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے ویڈسیپ پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ کومنٹس اور میسنجر وغیرہ پہ کر کر کے ٹیکسٹ بہت پریشان کیا کہ سر بتا دے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں حالانکہ میں نے جو پیپر پیٹرن والی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کتنے ایم سی پیوز ہوں گے کتنا آپ کو ٹائم دیا جائے گا لیکن نہیں بھئی سر کو کنفرم تو کرنا ہوتا نا تو میں ایدھر کنفرم کر رہا ہوں ابھی مجھے ویڈسیپ پہ آپ نے نہیں پوچھنا کیونکہ پھر میں اگر آپ کے ریپلائی لینا دو ویڈسیپ پہ تو آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سر سر نے جھوٹا نمبر دے دیا یوٹیوب پہ تو میں جھوٹا نمبر نہیں دیتا لیکن میں ریپلائی پھر نہیں کرتا تو آپ نے ابھی ایدھر دیکھ لینا کہ پروس کے ٹوٹل کتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آسانی سے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دیکھتے ہیں ابھی یہ ایک لڑکے کی میرے پاس سلیپ ہے جس نے مجھے بیجی تھی کہ سر ویڈیو بنا کے لڑکوں کو بتائی دو جی دیکھیں جی سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جس برانچ میں اس نے اپلائے کیا وہ کونسی ہے پرووسٹ برانچ ہے ٹھیک ہے وہ فاٹا کا لڑک ہے اور اس نے پرووسٹ کی برانچ میں اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ٹیسٹ کتنے ہوں گے یہ دیکھیں جی فالوی ٹیسٹ ویل بی کنڈکٹر آفٹر تا ویریفکیشن آف ڈاکومنٹس ابھی ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کے بعد آپ کے صرف یہ دیکھیں تین ٹیسٹ جو آپ کے سلیپ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں بس آپ کے وہی ٹیسٹ ہوں گے سو پلیز آپ نے ادھر پڑھ لینا ہے ابھی سر جی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا انگلیش ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا یہی تین ٹیسٹ ہوں گے جی ہاں یہی آپ کے تین ٹیسٹ ہوں گے اچھا سر جی پھر لگے آپ یہ بتا دیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے کتنے ایم سی گوز ہوں گے جی بیٹا انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ٹوٹل آپ کو سو ایم سی گوز آئیں گے جس میں سے چالیس ایم سی گوز آپ کے نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ پوشن میں سے ہوں گے ساٹھ ایم سی گوز آپ کے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ پوشن میں سے ہوں گے اچھا سر جی ٹائم کتنا دیا جائے گا تو بیٹا ٹائم آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ کو سالو اٹھ کرنے کے لیے چالیس منٹس دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا سار انگلیش کا بھی بتا دیں تو بیٹا انگلیش میں آپ کے ٹوٹل ففٹی ایم سی کیوز ہوں گے جو آپ نے پچیس منٹس میں سالو اٹھ کرنے ہوں گے یا بیس سے پچیس منٹس کے درمیان درمیان انگلیش کے آپ کو ٹوٹل ففٹی ایم سی کیوز ہوں گے جو آپ نے بیس سے پچیس منٹس کے درمیان درمیان سالوٹ کرنے ہوں گے پرسنیلٹی ٹیسٹ کا بھی بتا دیں پرسنیلٹی ٹیسٹ بیٹا بیسک ریلیجی ایسنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت ہی سمپل کوئیسن پوچھے جاتے ہیں اور سو کوئیسن ہوتے ہیں جو آپ نے بیس منٹ میں سالوٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ دس منٹ میں سالوٹ ہو جاتے ہیں سارے لڑکے تقریباً دس منٹ میں ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے گبرانا نہیں کہ سو ایم سی کو دوں گے اور بیس منٹ میں ہم نے یہ کیسے کرنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ تو آنکھیں بند کر کے بندہ لگاتا جاتا ہے کہ یہ آیا ہی بڑے ہی ہوتے ہیں اوکے تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا جنہوں نے پروس میں اپلائی کیا ہے انڈیلیجنس ٹیسٹ انگلیش اور پرسنیلٹی ٹیسٹ یہی آپ کے تین ٹیسٹ ہوں گے اس کی ریپریشن مہاریز چینل جو سمارٹ تا بیسٹ ہے جو کشیس پلیٹ فارم پر کروائی جا رہی ہے سو آپ نے ابھی سبسکرائب کر لینا ہے اچھا سب جی یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ تینوں ٹیسٹ ایک ایک دن میں ہوں گے یا ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تو جی بیٹا یہ آپ کا ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئی یہ تینوں ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ کمپیوٹر پر آ جائے گا کہ کانگریجنلیشنز آپ پاس ہو گئے اگر آپ پاس نہیں ہوں گے تو یہ آ جائے گا کمپیوٹر پر تو آئی ہوپ ابھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پہلا ٹیسٹ آپ کا انٹیلجنس ہوگا جس میں آپ کے سو ایم سی گوز ہوں گے اور آپ نے چیلیس منٹ میں سالورٹ کرنا ہوگا دوسرا ٹیسٹ آپ کا انگلیش کا ہوگا جس میں آپ کو فیفٹی ایم سی گوز دیے جائیں گے اور آپ نے بیس سے پچیس منٹ میں سالورٹ کرنے ہوگے تیسٹ آپ کا پرسنینٹی ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ نے ہنڈرڈ ایم سی گوز کو بیس منٹ میں سالورٹ کرنا ہوگا اوکے جی تو آئی ہوپ آپ کو ابھی سمجھ جا گئی ہوگی کہ کتنے ایم سی گوز کب کب سالورٹ کرنے ہیں جی اوکے جی تو لاسٹ برناٹ دلیس درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی خوال علیہ وسلم و تسلیمہ یہ شارٹ ویڈیو بیسکلی اسی لیے بنائی تھی تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ ہوگی آپ کو پربوس کے ٹیسٹ میں کتنے ٹیسٹ ہوں گے تو آئی ہوپ کہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کتنے ٹیسٹ ہوں گے تو چلتے ہیں پھر ملیں گے انچالا اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم